اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایک عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی فار علم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سات عجیب و غریب حقائق کا تذکرہ کریں گے یہ وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں آپ بالکل بھی نہیں جانتے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں وقت ضائع کیا بغیر ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر سات کاکروچ ایک ایسا عجیب جاندار ہے کہ اگر اس کا سر کاٹ بھی دیا جائے تو یہ نو دن تک زندہ رہ سکتا ہے اسی فہرست کے دوسرے عجیب و غریب جانداروں میں سامپ جنگر اور مکھیاں شامل ہیں تو پھر ہے نہ یہ ایک حیران کن فیکٹ فیکٹ نمبر چھے ڈالفن اس دنیا کی سب سے ذہین مخلوق ہے لیکن اس کے مطلق مزید حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سوتے ہوئے بھی ایک آنک کھلی رکھتی ہے یہ کھلی آنک کے ساتھ پانی میں تیرتی رہتی ہے جبکہ سوتے ہوئے دماغ کا صرف ایک قصہ ہی سوتا ہے اور دوسرا جاگتا رہتا ہے یہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو آرام دیتی ہے نمبر پانچ یہ حروف جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ غلطی سے آپس میں نہیں جڑے یہ ویلز نامی ملک کا ایک گاؤں ہے جس میں 3107 افراد عباد ہیں اس گاؤں کا نام 1860 میں رکھا گیا کیا آپ اس گاؤں کا نام بول سکتے ہیں ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں فیکٹ نمبر چار دوستو اگر آپ بلیاں پالنے کے شوقین ہیں تو یقینا یہ فیکٹ آپ کے لئے بہت حیران کن ہوگا کیونکہ بلیوں کے یورین میں قدرتی طور پر ایک خاص قسم کی چمک ہوتی ہے اس چمک کی وجہ ان کے یورین میں موجود فاسفورس اور یورک اسٹڈ کے کرسٹلز ہیں اگر آپ کو نارملی یہ چمک نظر نہ آئے تو اس جگہ پر موجود تمام روشنیاں بجا دیں اور ان کی جگہ اندھیرہ کرنے والا کالا بلب لگا دیں اس طرح آپ یقینا یہ چمک دیکھ سکیں گے فیکٹ نمبر تین بلب سمیت ایک ہزار اجادات کرنے والا شخص تھومس ایڈیسن دراصل اندھیرے سے بہت ڈرتا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے بار بار کی ناکامیوں کے باوجود بلب اجاد کیا خیر یہ اس کا شکریہ کہ آج ہمارے گروں میں دن و رات روشنی رہتی ہے فیکٹ نمبر دو چھینکی اوست سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس سپیڈ سے تو آپ نے کبھی ڈرائیونگ بھی نہیں کی ہوگی اس کے علاوہ چھینکتے وقت آنکھیں کھلی رکھنا بھی ناممکن ہے فیکٹ نمبر ایک دوستو چین آج دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم ہے مگر ماضی میں اس قوم میں کئی عجیب و غریب رواد بھی رہے ہیں سن اٹھارہ سو ایسوی کے قریب یہاں کی لڑکیاں ایک عجیب و غریب حرکت کرتی رہی ہیں یہ لڑکیاں چھوٹی عمر میں ہی اپنے پاؤں باندیا کرتی تھی ان کا ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاؤں چھوٹے رہیں کیونکہ بڑے پاؤں والی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ رواد بھی ختم ہو گیا دوستو آپ کو یہ فیکٹس کیسے لگے کونسا فیکٹس اب سے عجیب لگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں